برحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائیت رہیں والا تو پیارے بچو آج ہم سبق لاہور کی بادشاہی مسجد کا دوسرا حصہ کریں گے تو ہم تھوڑا سا روائس کر لیتے ہیں کہ مسجد کے معنی کیا ہے مسجد کے معنی ہے سجدہ کرنے کی جگہ اور آپ کو پتہ ہے کہ مسجد جو ہے اللہ کی عوازت کے لیے مختص کی جاتی ہے اور یہاں پہ مسلمان مل کر نماز اور دوسرے دینی کام ادا کیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اللہ کی مسجد کو جو لوگ ایمان رکھتے ہیں آباد رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بہت زیادہ عجر اطا فرمائے گا تو امارت کی تعمیر میں ایک خاص تناسب مد نظر رکھا گیا ہے اس کا سہن بہت کشادہ ہے کشادہ کا مطلب ہوتا ہے بہت کھلا ہے اس میں ایک لاکھ نمازیوں کی گنجائش ہے یعنی بیعق وقت ایک لاکھ نمازی نماز پڑھ سکتے ہیں اس کے برامدے بہت طویل اور بہدار ہیں یعنی لمبے لمبے ہیں برامدے اس کے اندرونی حصوں کی بناوٹ ایسی ہے یعنی اندرونی حصے ایسے بنے ہوئے ہیں موزن کی آواز بغیر لاؤڈ سپیکر کے بہ آسانی موزن کہتے ہیں آزان دینے والوں کو مسجد کے ہر حصے میں سنائی دیتی ہے اس وقت تو جب مسجد بنی تھی لاؤڈ سپیکر نہیں ہوتے تھے مسجد کے سہن میں وضو کے لیے ایک حوز بنایا گیا ہے جس میں جس کے اس بغیر سفید پتھر انتہائی گرمی میں بھی ٹھنڈا رہتا ہے یعنی سفید پتھر کی یہ خاصیت ہے کہ گرمی میں وہ گرم نہیں ہوتا یہاں صاف اور تازہ پانی ہر وقت دستیاب رہتا ہے یعنی ہاؤز میں پانی ہوتا ہے تاکہ لوگ وضو کر سکیں مسجد کے ایک مخصوص حصے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منصوب متبرک اشیاء نہائیت اکیدو تو احترام سے رکھی گئی ہیں اس مسجد میں سنیری حروف سے مزین قرآن مجید یعنی وہ قرآن مجید جس کے حروف سنیری ہیں بھی لوگوں کی توجہوں کا خاص مرکز ہے مسجد کا صدر دروازہ اور چاروں مناروں کی اونچائی اس کی وسط کے این مطابق ہے یعنی جس نے ایک وسیع اوریس مسجد کے حساب سے صحیح مناسب انچائی ہے کوئی بھی ماہر تعمیر آج تک اس امارت میں کسی قسم کا فنی یا تعمیری نقص نہیں نکال سکا بادشاہی مسجد کا شمار دنیا کی بہترین تاریخی امارتوں میں ہوتا ہے اقوام متحدہ کے ادارے یونیسکو نے اسے عالمی ورثہ قرار دیا ہے یونیسکو کا مطلب ہے یونائٹڈ نیشنز ایڈوکیشنل سائنٹفک اینڈ کلسٹرل آرگنائزیشن یعنی اقوام اتحدہ دارہ برائے تعلیم سائنس اور تحصیب دور دراز ملکوں سے لوگ خاص طور پر یہ مسجد دیکھنے آتے ہیں نمازوں کے اوقات میں ہزاروں نمازی جمع ہو کر یہاں اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں ایک امام کے پیچھے نمازیوں کا یہ اجتماع یعنی ایک امام ہوتا ہے جو نماز کرواتا ہے ایک روح پرور نظارہ پیش کرتا ہے یعنی ایسا نظارہ جسے روح خوش ہو جائے بادشاہی مسجد کو دیکھنے والا کوئی شخص اس کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتا یعنی یہ اتنی خوبصورت اور بڑی مسجد ہے کئی سو سال گزرنے کے بعد آج بھی اس کی شان و شوقت میں شان و شوقت نماز پڑھنے کا حکم دیا اصل میں ایک یہ ٹریننگ کی جگہ ہے جہاں پہ ہم علم سیکھتے ہیں ہمیں عملی مظاہرہ کروایا جاتا ہے ہم ترقی کر سکتے ہیں سیکھ سکتے ہیں تجربہ حاصل کر سکتے ہیں اور مہارتیں تو سب سے پہلے تو یہ کہ پابندی وقت کے پانچ وقت نماز مسجد میں جا کے پڑھنا پابندی وقت کا درس ملتا ہے پھر صفائی جائرہ ہم وضو کرتے ہیں ناک میں پانی ڈالتے ہیں تو آپ سوچیں اس کی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے دیا کہ کوئی ایک شخص جس کے گھر کے سامنے نہر اور اس میں وہ پانچ دفعہ نہائے تو جو شخص پانچ نمازوں کا جو ہے وہ وقت پہ پڑے گا تو اس کے گناہ زائل ہو جائیں گے پھر ترتیب اور نظم و ضبط کہ ایک اللہ و اکبر کے پیچھے ایک مسجد امام صاحب کہتے ہیں تو ہم اسی وقت جھک جاتے ہیں اسی وقت سجدے میں جاتے ہیں پھر ہمیں اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اپنے سے بڑوں کا حکم ماننا چاہیے سمجھ آئے نہ آئے پھر دوسروں کا خیال رکھنا کہ جیسے آپ نے جگہ زیادہ نہیں گھیدنی اور بدودار چیزیں نہیں کھانی تو اصل میں فلاح یا کامیابی جو ہے اگر قرآن موزن کے الفاظ پر بور کریں تو اصل میں ہماری فلاح اور کامیابی اسی میں ہے کامیاب ہو سکتے ہیں پیارے بچوں امید ہے آپ کو یہ لیسن پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں لائک اور شیئر